نمسکار السلام علیکم ست سریع کارجے جھولے لال میں ہوں جی پریم مٹرانی اور آپ دیکھ رہے ہیں حالات حاضرہ کا پروگرام حقیقت یہ ہے ابتدار میں آپ سے درخواست ہے چینل ضرور سبسکرائب کریں دوستو ہفتہ بر پہلے میں نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح اسلام آباد میں پاکستان چائنہ انسٹیٹوٹ کی طرف سے ایک سیمینار ہوا تھا اس میں چین کے سفیر نے اس نے پاکستان کے نائب وزیر آزم اور وزیر خارجہ جناب عیسیٰ پیڈار کی اسٹریج پر بیستک کر دی میں اس کا لیکھ دے رہا ہوں آپ چاہے تو پھر سے دیکھ سکتے ہیں اسے اور وجہ اس کی یہ تھی کیونکہ اس میں اس نے صاف صاف کہا تھا کہ ہماری سب سے بڑی اولیت جو ہے چینی بندوں کی پاکستان میں سیکیورٹی کی ہے کیونکہ آئے دن لوگ چینیوں کے اوپر حملہ کرتے رہتے ہیں خاص طور پر بلوچستان اور خیبر پختونخواہ میں تو بہت ہی حملے ہوتے ہیں اور کئی ایسے پروگرام کر چکا ہوں ایک ڈیڑھ سال پہلے وہ کراچی یونیویسٹری میں مندار ان کے پروفیسر تھے ان کی گاڑی کو اڑا دیا تھا سوسائیڈ بامبر نے ایک لیڈی تھی وہ بلوچ اور ابھی جو ہے ایئرپورٹ کراچی ایئرپورٹ کے باہر جو ہے گاڑیوں میں چینی بندے آ رہے تھے جو بجلی کمپنی میں کام کرتے تھے ان کو آئی ڈی سے پڑا دیا گیا تو وہ یہ واقعات کا حوالہ دیکھ کر چینی سفیر نے پاکستانی وزیر خارجہ کو تمبی کی تھی باقعادہ کہ یہ نہیں چلے گا جب تک پاکستان میں چینیوں کی سیکیوریٹی کی آپ مطلب یقین دہانی نہیں کراتے تو اس کے بینہ پھر ہماری دوستی کیسے پروان چڑھ سکتی ہے اب یہاں پر جو ہے اس کے بعد پھر عجیب بات یہ ہوئی پہلے تو یہ بھی عجیب بات تھی کہ پبلک پلیٹ فارم پہ چین کے سفیر نے پاکستان کے نائب وزیر اعظم کی بیزتی کر دی اس کے بعد پھر جو منسٹری فورین افیرس ہے پاکستان کی اس کا جو ترجمان ہے مطرمازارہ بلوچ کچھ ایسا ہی نام انہوں نے کہا کہ ایسی بات نہیں یہ نہیں مطلق انہوں نے بھی اس کی جو ہے اس کا جواب دیا جو کہ نہیں دینا چاہیے تھا حقیقت میں تو اگر ان کو تعلقات اچھے رکھنے ہیں تو لیکن لگتا ہے کہ پاکستان اور چین کے تعلقات میں سٹرین آتی جا رہی ہے اب جو مسئلہ ہے وہ ہے پاکستان میں چینیوں کی سلامتی اب یہ ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا دو تین دن کے بل میرے خیال میں آج جمعہ منگل کی بات آئیے کراچی میں ایک ٹیکسٹائل مل وہاں پر چین کے بندے نئی مشین لگا رہے تھے انجینئرس ہوں گے بڑے افسر ہوں گے چار بندے تھے ان کا ایک سیکیریٹی کے پرسن سے کسی بات پہ جگڑا ہو گیا اور جگڑا اتنا بڑھ گیا کہ اس سیکیریٹی پرسن نے جو ہے چینیوں کی اوپر گولی چلا دی اور دو تو خیر بچ گئے لیکن دو کو کافی چوٹے آئی ہیں ایک تو میرے خیال میں دونوں کو لیاقت ہسپتال میں جمع کرا دیا گیا ہے ایک خطرے سے باہر ہے لیکن ایک ہو سکتا ہے کہ شاید نہ بچے یعنی باوجود اس کے چینی سفیر بار بار اس بات کی یاد دلا رہا ہے پاکستانی سرطار کو کہ آپ کو ہمارے بندوں کی سلامتی کی انشورنس دینا ہے لیکن وہ کیا کرے اگر لوگ چینیوں سے نفرت کرتے ہیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں بلوچستان والے سی پیک کے خلاف ہے میں نے آپ کو بتایا تھا سی پیک originally it was conceived to spend 66 billion ڈالرز میرے کیا میں 2013 کا منصوبہ آئے 11 سال ہو گئے اس کو 66 میں سے 26 billion ڈالر خرچہ ہو چکا ہے ابھی تک کوئی قابل قدر چیز تو دکھائی نہیں دیتی کاشگر سے لے گوادر تک روڈ ریل لائن بچھانی تھی گوادر شہر تو خیر بنا ہے لیکن حالت یہ ہے کہ وہاں پر بجلی بھی باہر سے آتی ہے اور 26 billion ڈالر کا خرچہ ہو جگا یہ جو ہے سی پیک کے منصوبے کے لیے ایک الگ سے آتھوریٹی بنائی گئی تھی جس کو امران خان کے وقت کی بات ہے اس کو ایک لیفٹینم جنرل آسیم سلیم باجوہ ہیڈ کرتا تھا اور بہت کرپٹ تھا بہت پیسہ کھایا اس نے پیسہ کھا کے باکستان چھوڑ کے باگ گیا امریکہ یا کینیڈا گیا اور دیکھ سکتے گوگل کر دیجے پاپا جان جو ہے پیزا کمپنی خرید دی اس نے آرام سے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور پاکستان کے اوپر کردہ چڑھ گیا اور کردہ بھی چین کا کردہ جائے پتھان والا کردہ ہے جیپان یا دوسروں والا نہیں ہے جو 1% 1.5% پہ ہوتا ہے یہ 6% لیتے ہیں پتھان والا کردہ ہے اور اس کے اوپر کمپون ڈیٹریسٹ ہوتا ہے تو ایسی حالت میں ایک تو پاکستان جو ہے کردہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے دوسرے واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں دوسرے حالت یہ ہے اس کی کہ آئے دن وہ پیسے مانگتا ہی رہتا ہے کٹورا لے کے یا تو سعودی عرب کے پاس باگتا ہے یا پھر چین کے پاس یا متحدہ عرب آمارات یو ایک دوبائی کی بات کر رہا لیکن میں اس بات کی جو میں نے ذکر کیا اس کے لیے بھی کیا کہ پاکستانی لوگ یا پاکستان کی جو سرکار ہے کتنے یعنی وہ نیچے گر گئے ہیں ابھی ہو کہ ابھی یہ جو واقعہ ہوا کراچی والا منگل کی بات کر رہا ہوں تو شاہباز شریف جو پاکستان کا وزیر آزم ہے اتنا ڈڑھ گیا ایک تو پہلے ہی اس کو اس سفیر نے دھنکی دی تھی کہ یہ نہیں چلے گا اس کے باوجود ایک کیس ہو گیا تو شاہباز شریف پرائیم منسٹر آف پاکستان دوڑا دوڑا گیا سفیر کے پاس اور اس سے بولا ساری ساری ایسا نہیں ہوگا ہم اس کے اوپر سخت ایکشن لے رہے ہیں ہمیں تو لگتا ہے کہ پاکستان ابھی چین کا جیسے ذر خرید غلام ہو گیا ہے اور اس کا ایک ثبوت پتہ نہیں کس نے بنایا ہے یہ ایک ویڈیو بنایا ہے کوالی کے روپ میں آپ کو خود ملاحظہ فرمائیے اس میں دکھاتے ہیں کہ پاکستانی ابھی آپ کو شاید علم ہوگا مسلمان موقع تو ہے کہ اسلام میں سور حرام ہے حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کا نام بھی نہیں لیتے کھانا تو در کنار اس کو سور کو مسلمان لوگ خنزیر کہتے ہیں پگ نہیں کہیں گے بور نہیں کہیں خنزیر کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ جو ویڈیو ہے ایک تو کوالی کی شکل میں ہے اور اور وہ کوالی گا کے شی جن پنگ کی چمچا گیری کر رہے ہیں اور اس کے جوتے چاٹ رہے ہیں یہ حالت ہے تو ہندوستان دشمنی میں پاکستان اتنا آگے بڑھ گیا کہ ابھی ہندوستان سے مقابلہ کرنے کی بات دور ہے اب چین کے آگے اتنا گر گیا ہے کہ آج اس کو اس چین کے جوتے چاٹ نے پڑ رہے ہیں جہاں میں چھون ہوں مکی اس چگہ کی میرے مالک کے قدم جہاں ہے ملید ایسی ان الفاظ کے ساتھ آنکہ پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں لیکن ودای لنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے جس کسی صحاب یا صحاب نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ازر آئی کرم اس کو جل شیئر کریں اور گھنٹی کا بطن ڈبانے نہ بھولیں بہت بہت شکریہ خدا حافظ